ہیڈباد مئر گدوال ویجے لکشمی نے ریاستی بجٹ میں جیچمسی کے لیے تین ہزار پینسٹھ کروڑ روپیے مختص کرنے پر وزیراعلا ریون تھرڈی اور نایف وزیراعلا بھٹی بکرمارکہ سے اظہار تشکر کیا عظیم تر بلدی ہیڈباد کے میئر گدوال ویجے لکشمی وہ دیگر نے چیف نیسٹر تلنگانہ ریون تھرڈی سے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران انہوں نے جیچمسی کے لیے تین ہزار پینسٹھ کروڑ روپیے مختص کرنے پر چیف نیسٹر ریون تھرڈی اور ڈیپٹی چیف نیسٹر بھٹی بکرمارکہ کا شکریہ آدھا کیا اس موقع پر میئر نے کہا کہ تمام طبقات کے لبوں کی ترقی اور فلاہ و بہبود کے لیے بجٹ میں مساوی طور پر خابل لحاظ رقم مختص کی گئی ہے انہوں نے ہیڈرباد میں انفراسٹرکٹر کی ترقی کے لیے دس ہزار کروڑ روپیے مختص کرنے پر بھی مصرد کا اظہار کیا آپ کو بتا دیں کہ ایچ ایم ڈی اے کے لیے پانچ سو کروڑ وارٹر ورکس کے لیے تین ہزار تین سو پچاسی کروڑ اور ہائیڈرا کے لیے دو سو کروڑ موسا نادی پروجیک کے لیے پندرہ سو کروڑ روپیے مختص کیے گئے ہیں نائب وزیر ایالہ تلنگانہ بھٹی وکر مارکہ نے ریاستی وزیر حریش روپر اسمبلی اور ریاست کی عوام کو گمراہ کرنے والے بیانات دینے پر تنخید کی ہے خانون ساز اسمبلی میں بجٹ پر مباہسے کے دوران ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ بھٹی وکر مارکہ نے سابق وزیر حریش روپر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی اور ریاست کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بیانات دینا درست نہیں ہے انہوں نے پچھلی حکومت پر زیادہ سے زیادہ رقم لوٹنے کے لیے نیلامی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ نیلامی کے ذریعے حکومت کو حاصل ہونے والی آمدنی کو حکومت نے شراب کی دکانیں خائم کر کے کچھ خاندانوں کیجئے وہ ہمیں ڈال رکھا تھا سب پرزیل کو حاصل ہونے والی آمدن کو حاصل ہوتا تھی سرین پتھتا تھا و اید؟ اید؟ میکنی دس کروں changاؤں موسیقی 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 کی اٹھارہ سو وارداتیں پیش آ چکی ہیں انہوں نے اس موقع پر تنخیط کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر ریون تریڈی کے پاس وزیر داخلہ کا خلمدان ہے اور صرف حیدرباز شہر میں ایک مہینے میں ختل کے اٹھائیس واقعات پیش آ چکے ہیں ایک موقع پیش آ چکے ہیں ایسکریم بند ایسکریم بند ایسکریم بند ایسکریم کلہین مجلس تحادر مسلمین کے فلو لیڈر اکبر الدین اوویسی نے برخی بلز کی وصولی کے لیے پرانے شہر کا انتخاب کرنے پر سوال اٹھایا اور حکومت سے پوچھا کہ کیا ریاستی وزرہ حتم کمار رڈی اور سریدر بابو کے حلقے میں بھی اس طرح کے پروجیکٹ شروع کیے جا سکتے ہیں ریاستی اسمبلی میں بجٹ مباحثی کے دوران اے آئی ایم آئی ایم فلو لیڈر اکبر الدین اویسی نے حیدرباد کے پرانے شہر میں برخی بلز کی وصولی کی ذمہ داری اڈانی کمپنی کو دینے کے حکومت کے فیصلے کی شدید مخالفت کی انہوں نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ کیا صرف پرانے شہر میں ہی برخی چوری کی جاتی ہے ریاست کے دیگر علاقوں میں برخی کا سرخہ نہیں ہوتا اکبر الدین اویسی نے سوال کیا ہے کہ کیوں پرانے شہر کو ہی پائلٹ پروجیکٹ کے لیے چنا گیا ہے انہوں نے کہا کہ چیف نیسٹر ریونس ریڈی کے حلقے کوڑنگل کو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت کیوں منتخب نہیں کیا گیا اکبر الدین اویسی نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ کیا ریاستی وزرہ عطم کمار ریڈی اور سریدر بابو کے حلقوں میں بھی اس طرح کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا جا سکتا ہے ہم کو چور بولتے ہیں لیٹ کی چوری ہو رہی ہے ادانی کو دیں گے ارے ہم چور نہیں ہیں نہ چوری ہوتی ہے پرانے شہر میں ہم نہیں کرتے ہیں صرف الزام لگایا جاتا ہے چوری کہاں کہاں نہیں ہے سر چوری کہاں نہیں ہے یہ لیکیجز ہے پلفریجز ہے ڈسٹریبیوشن سے لے کے ایک کنزیومر کو آئے جب تک کئی جگہ پہ سر آئے والی ڈیٹیلز آئے والی ڈیٹیلز سر آئے والی ڈیٹیلز سر آئے والی ڈیبیٹ ایک پائلٹ بیسس پہ دیا جائے گا صرف آئے والی ڈیٹی کو کیوں کیوں آئے والی ڈیٹی کو کیوں کننگل کو نہیں دیا جائے گا کیوں اتمکوارڈی صاحب کے ایرے کو نہیں دیا جائے گا کیوں سیدھر بابی کے ایرے کو پائلٹ پروگرام کے طرح نہیں دیا جائے گا کیوں نہیں آئے والی ڈیٹی نہیں ان کو چھباتے رہنا نہیں ایسے نہیں ہوگا ارے آپ ترقی لائیے خوشالی لائیے چار میرا پیسٹریشن لائیے آپ آپ لال بزار کا فساد کا development کا جو کام ہے وہ لائیے چار مینار کے دوا خانے کو جو dilapidated condition میں وہ لے کر آئیے مکہ مسجد اور باغیام کی مسجد کے اماموں کو ان کی نوکریوں کو regularize کر آئیے وہ لائیے ارے آپ یہ کام کریے road widening کریے sir there are many issues sir there are many important issues when i am speaking about ghmc sir the major problem the residents of hyderabad are facing as of now is a traffic jam sir مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بندی سنجھے کمار نے وی آر ایس اور کانگریس کے جھوٹے پرپاگنڈے پر بھروسہ نہ کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نے پچھلے دس سالوں میں تلنگانہ کو دس لاکھ کروڑ روپیے مختص کیے ہیں تلنگانہ خانونساز اسمبلی میں مرکز کے خلاف ایک خراردات پاس کرنے پر مرکزی وزیر بندی سنجھے کمار نے ریاستی حکومت پر سخت نقطہ چینی کی انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں جی ایس ڈی ٹیکس کے تحت جمع کی گئی رقم کا 74 فیصد تلنگانہ کو واپس کر دیا ہے مرکز نے پرنس کو 32 فیصد سے بڑھا کر 42 فیصد کر دیا ہے پچھلے پانچ سالوں میں ریاست کو 6117 تر کرو روپیے کا خرض بھی منصور کیا گیا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ ریاستی حکومت ایک خراردات کس طرح سے پاس کر سکتی ہے جس میں کہا گیا کو مرکزی حکومت نے ایک روپیہ بھی نہیں دیا ہے جبکہ ریاستی بجٹ میں ایک اشارہ نو لاکھ کرو روپیے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں پنڈی سنجھے کمار نے اس افدام کو عوام کی توجہ ہٹانے کی ایک سازش خرار دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس اپنی چھے زمانتوں پر عمل درامت میں ناکام ہو گئی ہے اور وہ تلنگانک کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ کچھ ریاستی وزراء اور رہنما مرکزی حکومت کے خلاف بدنیتی پر ممنی تفسریں کر رہے ہیں جو کہ مزہکہ خیز ہیں اپنے دیا نکوشمو لکشا 60% روپا کچھ شے شند کینڈ پر کچھ شے ش شکل کچھ ش تو ہیں موسیقی موسیقی موہن بابو یونیورسٹی اور نیشنل اٹموسپیرک ریسرچ لیبوریٹری نے ایک بیلون سیٹلائٹ لانچ کیا ہے مویو کے طلبہ اور فیکلٹی کو خلائی ٹکنالوجی اور ماہولیاتی سائنس میں تجربے کی فراہمی کے لیے مویو سیٹ ون لانچ کیا گیا ہے یہ اہم منصوبہ نومبر دو ہزار تئیس میں شروع کیا گیا تھا اور اس منصوبے کے ذریعے مویو کو خلائی ٹکنالوجی اور ماہولیاتی تحقیق میں کافی مدد ملے گی علاوازی یہ پروجیکٹ کمیونٹی آؤٹریچ پرگراموں کے ذریعے نوجوان ذہنوں کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا سائنس دانوں اور انجنئروں کی اگلی نسل میں سائنس اور خلائی تحقیق کے جذبے کو بھی پروخ دے گا مغرب بنگول کی وزیراعلا ممتہ بنرجی نیتی آئیوک کے اجلاس کو ادھورہ چھوڑ کر احتجاجاً باہر نکل گئی اجلاس میں بولنے سے روکنے پر انہوں نے شدید ناراسی کا اظہار کیا وزیراعظم نردر موڈی کی زیر خیادت ہفتے کو خومی دار الحکومت دہلی میں نیتی آئیوک کا اجلاس منعقد ہوا تہم مغرب بنگول کی وزیراعلا ممتہ بنرجی نیتی آئیوک کے اجلاس کو ادھورہ چھوڑ کر باہر آ گئی میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں بولنے سے رکا گیا ہے یاد رہے کہ بجٹ میں ریاستوں کے ساتھ امتیاز سلوک کا الزام آئیت کرتے ہوئے اس اجلاس کا انڈیا بلوک کے تمام بزرائے آلہ نے پہلے ہی بائیکارٹ کیا تھا تاہم مغرب بنگول کی وزیراعلا ممتہ بنرجی نے اجلاس میں شرکت کی تھی اجلاس کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ممتہ بنرجی نے کہا کہ انہیں صرف پانچ منٹ بولنے کے بعد خاموش کر دیا گیا اس لیے وہ ناراض ہو کر درمیان میں ہی اجلاس چھوڑ کر باہر نکل گئی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ دوبارہ اس اجلاس میں کبھی شرکت نہیں کریں گی موسیقی ہم ست مجھے مجھے لئے کہ آپ کو پاک و أوہ گیا لے رہا ہے وہ ست بے راڈیو پاک وے کلو ست بے ر� подобные فائیں گے بابры وہ مانااا چھے وہ وہ توzaعت میں تباب ہو رائے دیکھیں گے پارا ہم آپ кого چاہتے تھے sente Так کہ میلو موسیقی ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کاجیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، اپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل، پیلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدر آباد سنگر اڈی زلے کے پٹن چیرو منڈل میں ایک انڈسٹری میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا متعدد کارپنان شدید زخمی ہو گئے زرائے نے بتایا کہ پٹن چیرو منڈل کے پاشا مبیلارم سنتی علاقے میں واقعے ویرو پاکشا انڈسٹری میں آگ لگ گئی جس کے بعد وہاں موجود متعدد کارپنان شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوراً علاج کے لیے خانگی اور سرکاری اسپتالوں میں بھرتی کروایا گیا ہے اطلاع ملنے پر آتش پرو عملے نے آگ بجھانے کے افتامات کیے زلے بھدر دری کتا گڑم کے کتا گڑم خضبے میں ختل اور خودکشی کے واقعے نے سنسنی پھیلا دی ماں کو ختل کرنے کے بعد بیٹے نے خوف سے خودکشی کر لی زرائے نے بتایا کہ کتا گڑم خضبے کے بدی وارڈا گڑا علاقے میں اٹھائی سالہ نوجوان وینے کمار پارسی نے کل رات دیر گئے اپنی ماں تلجا کماری کے سر پر لوہی کے سلاق سے وار کیا ہفتے کی صبح خاتون کافی دیر تک گھر سے باہر نہ نکلی تو اس کی پوتی گھر پہنچ گئی گھر پہنچنے پر اس نے وہاں پر دو ناشیں دیکھی اور فوراً اپنے والدین کو مطلع کیا مخامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وینے کمار کچھ عرصے سے بے رزگار تھا اور پریشان بھی تھا ختل اور خودکشی کی واقعے کی اطلاع ملنے پر کتا گڑم کے ڈی ایس پی شیخ عبدالرحمن اور تری ٹاؤن کے سی آئی شیوہ پرساد موقع پر پہنچ گئے تری ٹاؤن پولیس نے ایک مخدمہ دنچ کر کے تفتیش شروع کی ہے تری ٹاؤن ل کے موسیقی 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 رچہ کنڈا پولیس نے بین ریاستی منشیات سپلائی کرنے والی ایک ٹولی کا پردہ پاش کرتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کیا ہے سو گرام ہیروین وہ دیگر اشیاء ضبط کر لی ہیں ذراعی نے بتایا کہ ریاست مدیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک باپ اور بیٹے کو حراست میں لیا گیا ہے جو کہ مدیہ پردیش سے منشیات لاکر اسے شہر میں پروخت کر رہے تھے رچہ کنڈا پولیس کمیشنر جی سودھیر بابو نے میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بالاپور پولیس حدود میں منشیات سپلائی کی جا رہی تھی ایک مصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے محشورم ایس او ٹی پولیس نے بالاپور پولیس کے ساتھ مل کر مزمین کو گرفتار کیا ہے ان کے خبزے سے سو گرام ہیروین تیرہ ہزار روپی نقد رقم اور تین موبائل فون برامت کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ ضبط کی گئے منشیات کی مالیت تقریباً بارہ لاکھ روپی ہے محشورم ایس او ٹی پولیس کے ساتھ مل کرتے ہیں athon، سو تک کے ساتھ مربانوں کے ساتھ مل کرنے واپورatique سن Andrebang کے ساتھ مل کرنے واپور پہتار پولیس کے ساتھ مل کرنے اما ہن پن اخر ساتھ مل کرنے anderes سونجورم امرر آپ کے ساتھ مل کرنے واپور پہل کرنے Zen sd ri boom band ساتھ ق absolute RahII bazaar ایسا مطلب ہے ، انہوں نے سمجھ کو دلاؤری ہے۔ جب کہ بن살 پر اکتے ہیں ، انطلاقہ مجھے ، براہ طلب شریف ، میرے ڈاہ روز感 اچھ یقین کے لئے ، اپلất ایں ڈاہ روزم سنچان خلال کے لئے ؟ اچھے 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 تینے یا ڈاہ روز اچھے پر اکتے ہیں مجھے اچھے 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 دستے ہیں مہارم کرا نینکہ نینٹینت دریائی اندھی رینڈرول اٹلا ای پانڈکہ ٹائم لگوڑا اونداری کافٹی اندارو مطلب سامرکشم اندارو فیسٹیویٹی باغا چرپکوالی برثی شددل تو چیزکوالی اندارو اکٹیانی اوندارو کافٹی اندارو باغا پرشانتنگ پانڈکے چیزکوالی ایمیم پولیس دپارٹمنٹ ترمینا پور کننم ایمی مہ графن그래ٹم کافٹ سلامننگ 葡 کے پنت ترمینا Beauty ترمینا harder موسیقی موسیقی لوگ موسیقی موسیقی